موسیقی اسلام علیکم آج ہم آپ کو مسجد الاقصہ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے آپ سب سے گزارش ہے ایک بار درود پاک لازمی پڑھئے گا مسجد الاقصہ جس کو عربی میں المسجد الاقصہ کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کے بہت اہم مقامات میں سے ایک ہے یہ مسجد قدس کے شہر میں واقعہ ہے جو فلسطینی خطے میں آئے اس کی بنیادی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی مسجد الاقصہ کا نام عربی زبان میں بعید ترین مسجد کا مطلب ہوتا ہے یہ اسلامی تاریخ میں دوسرا قبلہ رکھنے والا مقام ہے پہلے قبلہ قابہ کے بعد مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کے لئے یہاں رکنے کا حکم دیا گیا تھا مسجد الاقصہ اسلامی روایات کے مطابق رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مراج کی مقام ہے مسجد الاقصہ کی امارت ارضی علاقے پر پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر کئی حصوں کو شامل کیا گیا ہے اس کی بنیادی امارت پاگہ ممبر ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی مسجد الاقصہ کی تاریخ بہت پرانی اور اہم ہے یہ مسجد فلسطین کے بیت المقدس شہر میں واقع ہے جو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے اس کی تعمیر کا وقت بہت قدیم ہے اور اس کا تاریخی اثر بہت دور تک جاتا ہے مسجد الاقصہ کی بنیادی تعمیر مسجد الاقصہ کے قدیم دورانیے میں حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکومت کے دور میں ہوئی اس کی تعمیر میں مختلف بنیادی امارتیں شامل تھی مسجد الاقصہ کی امارت میں گزرتے وقت کے دوران مختلف تعمیرات اور جدید کام کیا گیا ایک مشہور تعمیری دور مسلمانی خلافت کے حکمران عبد الملک بن مروان کے زمانے میں تھا اس دورانیے میں مسجد الاقصہ کی امارت کو بہت بڑھایا گیا اسے مزید خوبصورت بنایا گیا مسجد الاقصہ کی تاریخ میں یہودیوں کا بھی اہم کردار رہا ہے مسجد الاقصہ پر یہودیوں کی قربانی کے عمال بھی نہایت اہم ہے بعض یہودی طائفوں کو مسجد الاقصہ پر اپنی عبادتوں کو پورا کرنے کا مقام تصور کیا جاتا ہے یہودی تاریخ کے دوران مسجد الاقصہ پر تعمیراتی تبدیلیاں بھی کی گئیں مسجد الاقصہ کا اہم تاریخی واقعہ 1966 کا ہے جب اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقوں کو ضبط کیا اور مسجد الاقصہ بھی ان کے قبضے میں آگئی یہ بہت بڑا حملہ تھا جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور اسرائیلی حکومت کے خلاف اعتراضات کیے اسرائیلی فوج نے مسجد الاقصہ کو اپنی قوت کے مراکز بنا کر تشدد سے قابو کیا اور مسلمانوں کو مسجد الاقصہ کے داخلے پر پابند کر دیا یہ واقعہ مسلمانوں کے لئے بڑا غمگیر ثابت ہوا مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر حملہ کیا گیا تھا مسجد الاقصہ کی تاریخ میں بہت سارے تاریخی واقعات روایات ہوئے ہیں اس مسجد کا دوران حاضر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے آج بھی مسجد الاقصہ قائم ہے اس کو فلسطینی خطے کا اہم تری مسجد تصور کیا جاتا ہے یہاں کی امارتیں اور مسلمانوں کے لئے اہمیت رکھتی ہیں یہ مسلمانوں کے لئے مقدس جگہ ہے جو دنیا بھار کے مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے مسجد الاقصہ پر نماز پڑھنا زیارت کرنا اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے لئے ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں اختتامی طور پر مسجد الاقصہ اسلامی تاریخ کا اہم حصہ رہی ہے اس کی تعمیر قدیم دورانیے سے شروع ہوئی اور بہت سی تعمیرات اور تجدید کے دوروں سے گزری مسجد الاقصہ مسلمانوں کے لئے بہت اہم ہے جو ان کے دینی تاریخی اور ثقافتی ورثے کا اہم حصہ ہے اس کی تاریخ میں بہت سارے واقعات روایات ہوئے ہیں جو اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں مسلمانوں کے لئے مسجد الاقصہ ایک مقدس جگہ ہے جس کی حفاظت کرنا اور اس کا مقام برقرار رکھنا ان کا فرض ہے